موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس قرآن کریم کے یہ آخری سورہ اس کا تعلق اس سے پہلے والی سورت سے ہے اور جیسا کہ بیان کیا گیا کہ یہ دونوں سورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گیارہ گرہ کے ذریعے سے جادو کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کو پڑھتے تھے اور اس گرہ کو کھولتے تھے اور آپ کو افاقہ ہو جاتا تھا اسے پہلی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی صفت کو قل اعوذ برب الفلق لفظ صفت رب کو ایک ہی صفت کو ذکر کیا اور دنیا میں انسان کو نقصان پہنچانے والی جو سب سے محلک چیزیں ہو سکتی تھی ان چیزوں کی پناہ انسان سے دلوائی اللہ رب العزت نے وہاں پر کہا کہ رات کی تاریخی کیونکہ عام طور پر جادو کرنے والے یہ رات میں کرتے ہیں تاکہ کوئی دیکھے نہیں اور خاموشی کے ساتھ وہ اپنا کام کر لے دوسرا نمبر پر اللہ رب العزت نے اس میں پناہ مانگی کہ عام طور پر جو جادو کیا جاتا ہے اس جادو میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نفاثات فی العقد کا ایک مطلب تو عام طور پر جادو کے لئے عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرا مطلب بد ارواح کو استعمال کیا جاتا ہے جو نفاثات سے مراد ہے تو اللہ رب العزت نے اس سے پناہ مانگی جو دنیا میں انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اور تیسے نمبر پر وَمِن شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ حَسَدْ کرنے والے کے حَسَدْ سے حَسَدْ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے اور اس نعمت کو دیکھنے کے بعد یہ تمنا کرے کہ وہ نعمت اس سے زائل ہو جائے اور اسے مل جائے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں بلکہ ہمارے عارفین نے لکھا ہے کہ حسد یہ وہ گناہ ہے سب سے پہلا جو آسمان میں بھی سب سے پہلے ہوا اور زمین میں بھی سب سے پہلے ہوا آسمان میں سب سے پہلے یہ گناہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے شیطان سے کہا عزازیل سے کہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے اس نے انکار کر دیا کہا اس کی بنیادی وجہ حسد تھی تو گوئے آسمان میں سب سے پہلے گناہ جو ہوا وہ حسد ہوا زمین پر یہ حسد کیسے ہوا کہ قابل اور حابل کے واقعے میں قابل نے حابل کو حسد کی بنیاد پر قتل کر دیا تو اسی یہ انتہائی محلک ہے کہ انسان اس سے مرتبے کے اعتبار سے فضل اور کمال کے اعتبار سے بھی حسد کی وجہ سے نیچے گر جاتا ہے کہ جو شیطان مرتبے میں بہت بلند حسد کی وجہ سے وہ نیچے آ گیا اسی طریقے سے انسان حسد کرنے کی وجہ سے سب سے بڑا گناہ قتل اس میں بھی مرتقب ہو جاتا اس کا بھی ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت حسد سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ رب العزت نے انتہائی محلک قسم کی جو چیزیں ہو سکتی تھی دنیا میں ان چیزوں سے پناہ منگوائی انسان کے پاس اس کے بعد دوسری صورت کی طرف ہم آتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ یہ قرآن کریم کی جو سب سے آخری صورت ہے اس صورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ آپ کہہ دیجئے اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ رب العزت کے رب اور انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں یہاں پر اللہ رب العزت نے بڑی جامعیت کے ساتھ اللہ نے اپنا تعارف بھی کروایا اور انسانوں کو دین کی اہمیت بھی بیان کی اس طور پر کہ ایک ہوتا ہے وہ چیز جو انسان کو دنیا میں نقصان پہنچائے دوسری ہوتی ہے وہ چیز جو انسان کے آخرت میں انسان کو نقصان پہنچانے والی اور انسان کو آخرت میں نقصان پہنچانے والی چیزوں میں سب سے زیادہ پرخطر اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ شیطان ہو سکتا ہے اور شیطان اپنا وار یہ وسوسوں کے ذریعے سے کرتا ہے لہذا اس بنا پر اللہ رب العزت نے قبل اس کے شیطان کے شر سے پناہ منگوائی اپنی تین ایسی صفتوں کو ذکر کیا کہ ان صفتوں کا اجتماع سوائے اللہ رب العزت کے اور کسی ذات کے اندر نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ رب العزت نے کہا قل اعود برب الناس قل آپ کہہ دیجئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ملیک الناس لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں الناس لوگوں کے الہ اور معبود کی پناہ میں آتا ہوں من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے اور وسوسہ ڈال کر چھپنے والے کے شر سے اور ایک روایت کے مطابق وسوسہ ڈالنے والے اور اس کے بعد پیچھ ہٹ جانے والے کے شر سے من شر الوسواس الخناس اللذی یوسوسو فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے من الجنتی والناس چاہے وہ جناتوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی تین صفتوں کو کیوں ذکر کیا ہمارے مفسرین نے بڑے لطائفی سلسلے میں تفصیل کے ساتھ اور نکات کو ذکر کیا ہے جس کو یہاں پر آسانی کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ بھی بیان کرنا ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی کن چیزوں کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی تین صفتوں کو ذکر کیا سب سے پہلے صفت رب کو ذکر کیا اور دوسرے نمبر پر صفت ملک کو ذکر کیا سلطان کو ذکر کیا اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے اپنی جس صفت کو ذکر کیا وہ الہ کو ذکر کیا اس طور پر کہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ بتلایا کہ انسان بچپن میں پرورش کا محتاج ہوتا ہے وہ پرورش کرنے والی حقیقی ذات بھی اللہ کی پھر اس کے بعد جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ بچپن میں تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ ہی سب کچھ ہے وہی مجھے کھلاتے پیلاتے اور سب کچھ ہے بڑا ہونے کے بعد جب وہ کمانے لگتا ہے تو اس کو یہ ریلائز ہوتا ہے اور اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا نہیں ایسا نہیں ہے بادشاہ ذمہ دار جو مجھے نوکری دیتا ہے اور مجھے کسی قسم سے میری روزی روٹی کا ذریعہ بنتا ہے وہ بھی ہے جس کے پناہ میں جا سکتا ہوں یا جس کا سہارا میں لے سکتا ہوں پھر اس کے بعد جب انسان بڑا ہاپے کی عمر کو پہنچ کر سارے سہارے ٹھوڑ جاتے ہیں تو سوائے اللہ کے اسے کوئی نظر نہیں آتا ہے اللہ نے کہا کہ انسان کو ہمیشہ اس بات کا تصور رہنا چاہیے کہ رب حقیقی بھی وہ ہے مالک حقیقی بھی وہ ہے اور الہ حقیقی بھی وہ ہے اس کے علاوہ انسان کا کوئی الہ حقیقی نہیں ہو سکتا ہے لہذا پناہ اسی کی حاصل کی جا سکتی ہے اسی لئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے شر سے بچنے کے لیے تو قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف حالتوں میں مختلف حکامات کو بیان کیا کہیں پر اللہ نے کہا ادفع باللتی ہی احسن کہ کبھی کسی انسان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ کر اس کا دل جیتا جا سکتا ہے کبھی اس سے بھی نہ مانے تو اس کے ساتھ مدارات کر کر اس کا دل جیتا جا سکتا ہے اور اس سے بھی نہ مانے تو جہاد کر کر اسے منوایا جا سکتا ہے مگر شیطان یہ ایسی شریر مخلوق ہے کہ اس کی پناہ سوائے اللہ رب العزت کے کسی اور سے اس کی پناہ نہیں حاصل کی جا سکتی ہے اللہ ہی اسے بجا سکتا ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اور اگر شیطان آپ کے دل میں کوئی چیز ڈالے تو تم اللہ کی پناہ میں اللہ سے پناہ طلب کرو اس سے تو قرآن کریم کی مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے اس بات کا درسہ دیا کہ شیطان سے بچانے والی ذات سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے لہذا ہمیشہ اللہ رب العزت کی پناہ میں رہنے کی کوشش کرے بہرحال یہ صورت اپنے اندر بہت سارے لطائف کو لیے ہوئے ہیں اور اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں وہ وسوسوں کا ڈالنے والا یہ شیطان ہے اب شیطان اسی لئے آگے فرماتے ہیں کہ من شر الوسواس الخناس کہ میں پناہ مانگتا ہوں وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو خناس ہے خناس کے دو مطلب بین کیے گئے ہیں جو دل میں وسوسہ ڈالنے کے بعد چھپ جاتا ہے یعنی نظر نہیں آتا ہے یا جو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے وہ پیچھے ہڑی آتا ہے اسی لئے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ انسان کے دل میں دو خانے ہوتے ہیں ایک خانے میں ایک شیطان ہوتا ہے جو قرین ہوتا ہے انسان کا جس کو ہم زاد کہتے ہیں اور دوسرا ان خانے کے اندر میں انسان اللہ فرشتے کو رکھے ہوئے ہیں اور جب اللہ کا ذکر بندہ کرتا ہے تو اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور جہاں پر اللہ کے ذکر کو بندہ چھوڑتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے چاہے وہ جناتوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یہاں پر ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جنات اگر انسان کے دل میں وسوسہ ڈالے تو ٹھیک ہے کہ وہ انسان قرآن کریم نے آٹھوے پارے میں خود بہن کیا کہ اللہ نے اسے بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے مگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے ہو لہذا وہ چھپ چھپا کر اگر انسان کے دل میں وسوسہ ڈالے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے البتہ قرآن کریم میں کہ لوگوں کے وسوسے ڈالنے والے لوگ اس کا کیا مطلب ہے تو اس کے دو مطلب بیان کی جاتے ہیں ایک مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اسی طریقے سے کچھ شریر قسم کے انسان ہوتے ہیں جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے کے لیے کانہ فوسی کر کر اس کو اس کی طرف آمدہ کرتے ہیں اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا اس کا مطلب امام ابن عز بن عبدالسلام نے اس کو بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اپنا نفس اس لیے کہ جیسے شیطان یہ دشمن ہے انسان کا اسی طریقے سے انسان کا نفس بھی انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انن نفس لأمارتم بسو اس سے معلوم ہوا کہ خود انسان کا نفس ہی وہ مراد ہے اور وہی اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے بہرحال اللہ رب العزت نے بڑی جامعیت کے ساتھ ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے کہ ان تمام کے تمام شرور و فتن سے اگر پناہ حقیقی معنی میں کہیں پر حاصل ہو سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کے یہاں پر حاصل ہو سکتی ہے اور وہ دعا کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کی اور اس دعا میں کہا اللہم این یعوذ بکا من شر نفسی و من شر شیطان اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں کہیں پر فرمائے من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا ہمارے اپنے نفس کی شرارتوں سے اور اپنے بدعمالی سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں معوضات کا احتمام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اللہ اپنی پناہ میں ہمیشہ ہمیں رکھے اور شیطان اور جنات ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ